ایک بڑی عام سی بات کرتا ہوں لوگ دوستیاں بہت کرتے ہیں آپس میں دوست بناتے ہیں تو میں اکثر اپنی محفلوں میں بھی اپنی نجی محفلوں میں بھی اپنی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی دوست بناو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ میں جس کو دوست بنا رہا ہوں یہ مجھے اللہ سے قریب کرے گا دور کرے گا سب سے پہلے یہ چیز دیکھو بس اور کچھ چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص مجھے اللہ سے قریب کر دے گا تو اس کو دوست بنا لیجئے فوراں اور آپ کو لگے کہ یہ قریب نہیں دور کرے گا تو پھر اس کو دوست نہ بنایے گا یہ میں بڑی نکتہ علی با بتا رہا ہوں کہ اکثر صحبت یہ بڑا اثر دکھاتی ہے اور صحبت کا اثر بڑا پڑتا ہے جس طرح تلوار کا اثر آتا ہے زخم لگتا ہے اور وہ جو صحبت کا اثر زخم وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اور یاد دیکھیں کہ بچپن سے اگر اچھی صحبت مل جائے تو پھر بندہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس میں جیسے آپ نے توبہ کو اور یہ صحبت کو ملایا ہے اسی میں آپ دیکھئے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فلاح کے باب میں توبہ کو بھی بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو تمام اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من طعبہ وما بدل اصحابہو فما طعبہ کہ جس نے طعبہ کی اور اپنے دوست یار نہیں بدلے تو اس نے طعبہ ہی نہیں کی سمجھ بھی بات ہے کو اللہ یعنی کہ مثلا کسی کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اور اس کو خیال آیا کہ میں طعبہ کرلوں تو طعبہ تو کرلی لیکن دوست نہیں بدلا تو پھر اسی طعبہ نہیں اور یاد ہے کہ اگر آپ کو اچھا ہونا ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنی صحبت کو بدلنا ہوگا آپ ان لوگوں سے دوستی کرلیں جو نمازی ہیں جو حضور کے عاشق ہیں جو اولیاء سے محبت کرتے ہیں جو بڑوں کا عدب کرتے ہیں جو والدین کا عدب کرتے ہیں جو علم دوست ہیں جو اچھائی کی طرف ہیں ایسے دوستوں کو پکڑ لیں مہربانی کر کے ان کی صحبت میں رہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم بھی اچھے ہو جائیں گے یہ میں اپنی بات اپنے لئے کر رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق اطاف فرمائے